الحمدللہ رب العالمین ہزاروں درود ہزاروں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام کروڑوں درود کروڑوں سلام ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیرے بھائیوں اور بہنوں روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک سو مرتبہ دروشری پڑھا کریں دروشری پڑھنے کی عادت بنا لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم حضرت دعود علیہ السلام اپنے حجرہ میں بیٹھے تلاوت زبور کرتے تھے تو آپ کو ایک کیڑا سرخ مٹی سے باہر نکلتا دکھائی دیا آپ نے دل میں خیال کیا اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لئے یہ کیڑا پیدا فرمایا ہے کیڑے کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے حکم فرمایا گیا اور وہ بولا کہ اے اللہ کے پیغمبر میرا دن بسر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا ہے کہ میں رزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھا کروں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور میری ہر رات یوں بسر ہوتی ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال رکھی ہے کہ میں ہر رات میں ایک مرتبہ یوں پڑھوں اللہما صلی علیٰ محمد النبی الامی وعلا آلہ وآسحابہ وسلک ترجمہ یا الہی رحمت بیج حضرت محمد نبی امی پر اور ان کی آل پر اور اصحاب پر سلامتی فرما اے اللہ کے پیغمبر اب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ سے مستفید ہوں حضرت دعود علیہ السلام نے شرم محسوس کی کہ آپ نے کیڑے کو حقیرت صور کیا تھا آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ ہو کر توبہ کی اور اسی پر ہی بروسہ کیا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو ایک اور حکایت میں ہے ایک عورت تھی جس پر ایک شخص دل ہار بیٹھا کسی کام کی گھڑ سے وہ عورت باہی نکلی تو یہ آدمی اس کے ساتھ ساتھ چل دیا حتیٰ کہ جنگل میں وہ اکیلے رہ گئے اور تمام لوگ سو گئے پس اس آدمی نے عورت پر اپنی بات ظاہر کر دی عورت نے دریافت کیا کہ کیا تمام لوگ سو گئے ہیں آدمی کو خوشی ہوئی کہ شاید عورت نے میری بات مان لی ہے وہ آدمی اٹھا اور کافلے کے گرد گھوما اور دیکھا کہ تمام لوگ سو گئے ہیں پس اس نے آگے عورت کو بتایا کہ تمام لوگ سو گئے ہیں تو عورت نے کہا اللہ تعالیٰ کے مطلق تم کیا کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی سو گیا ہے اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ اس کو نید آتی ہے اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے تو عورت نے کہا جو نہ سویا ہے اور نہ ہی سوئے گا اور نہ ہی اس کو اونگ آتی ہے تو کیا وہ ہم کو نہیں دیکھ رہا خواہ اس کو ہم نہ ہی دیکھیں ہمیں چاہیے کہ اس سے زیادہ خوف زدہ ہوں اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس عورت کو چھوڑ دیا توبہ کر کے گناہ سے باز رہا تو اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہمیں ہر وقت ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے ڈھڑتا رہنا چاہیے اپنے ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے چاہے اکیلے ہوں بزار میں ہوں حجوم میں ہوں جہاں کہیں بھی ہوں بس اپنے ذہن میں یہ تحفہ رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان مالو اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے تو ہم میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کیا کیا ہے اور آخرت کے لئے آگے کیا بھیجا ہے ہر وقت نیک عمل کرنے چاہیے صدقہ کرنا چاہیے تاکہ ان کا ثواب ہمیں قیامت والے دن ملے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو دل میں ہر وقت رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر وقت نیک عمل کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو یاد رکھیں فرشتے زمین آسمان دن اور رات تمام شہادت دیں گے کل قیمت والے دن کہ ابن آدم نے یہ نیک اور بد عمل کیے تھے اطاعت گزار تھا یا کہ نافرمان تھا اندار اور نیک شخص ہوگا اس کی حق میں زمین شہادت دے گی جو یوں کہے گی کہ اس نے مجھ پر نماز پڑھی تھی روزہ رکھا تھا حج ادا کیا اور جہاد کیا تھا اس پر وہ نیک شخص خوش ہوگا اور کافر اور نافرمان شخص کے خلاف یہ زمین یوں کہتی ہوگی کہ میری پشت پر یہ شرق کا مرتگی ہوا زنا کیا اور شراب نوشی کرتا رہا اور حرام کھاتا رہا اس کے واسطے اب خرابی ہے جبکہ اللہ تعالی نے اس پر محاسبہ سخت کیا تو اہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں امان دار شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام عذاق کے ساتھ اللہ تعالی سے خوف زدہ رہے اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اللہ تعالی کا خوف اپنے دل میں رکھے ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ تعالی ہمیں سچا عاشق رسول بنائے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے اور ہم سے وہ کاملے جس سے وہ خوش ہو اور اس کا محبوب خوش ہو اور ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرمائے تمام دلی حاجات پوری فرمائے جو ہمارا یہ چینل دیکھتے ہیں ان کے لئے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی تمام دلی حاجات تمام مرادیں تمام دعائیں قبول فرمائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم